ہیلو ویورز بھی آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے باب آرے بابا کوئی دشکرم کا دوشی کوئی بھگوڑا کسی پر دھوکہ دڑی کا آروپ ہے دوستو کئی دھرم گروہ اور بابا الگ الگ بجہوں سے میڈیا کی سرکیاں بٹوڑتے رہے ہیں ان میں سے کچھ تو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے تک پہنچ چکے ہیں کسی پر دشکرم کا آروپ لگا تو کسی پر دھوکہ دڑی کا معاملہ درج ہوا دوستو ان دنوں مدبردیس کے باغش وردھام سرکار دھیریندر کشن ساسری چرچہ میں ہیں یہ چرچہ ناگپور میں شروع ہوئی جب دھیرین ساسری پر اند بسواث پھیلانے کا آروپ لگا ناگپور کی اند سردہ نرمولن سمتی ان کی سکایت پولس سے بھی کی تھی اس کے بعد آروپ تیاروب کا دور شروع ہو گیا کچھ لوگ دھیریندر ساسری کے پکش میں آگئے تو کچھ ان کے خلاف ان کے آلوچکوں نے دھیریندر ساسری کے چمتکار کرنے کے دعوے پر سوال اٹھائے کچھ لوگوں نے جہاں بابا کو چنوتی دے دی تو کچھ لوگوں نے اسے پاکھنڈ بتایا دھیریندر ساسری پہلے نہیں جو بیوادوں میں آئے ہیں پہلے بھی کئی دھرمگرو اور بابا الگ الگ بجاؤں سے میڈیا کی سرکیاں بٹوڑتے رہے ہیں ان میں سے کچھ تو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے تک پہنچ چکے ہیں کسی پر دسکرم کاروپ ہے تو کسی پر دھوکہ تڑی کا معاملہ درج ہوا آئیے ایسے پانچ باباوں کو ہم اس ویڈیو میں پہنچانتے ہیں نمبر ایک آشارام باپو آشارام کا اصلی نام آسومل شرملانی ہرپالانی ہے بھکت نے آشارام باپو کے نام سے بلاتے ہیں دوہزار تیرے تک انمہ لگایا گیا تھا کہ انہوں نے بھارت اور بدیشوں میں چار سو سے ادھک آسرم اور چالیس اسکول استحابت کیے ہیں فیلال وہ عوید اتکرمر بلاتکار اور ایک گبھا سے چھیڑ چھاڑ کی گمبیر آروپوں کا سامنا کر رہے ہیں دوہزار اٹھارے میں جودپور کی ایک عدالت نے آشارام کو ناوالک لڑکی سے بلاتکار کا دوشی پایا تھا برتمان میں وہ جودپور میں آجیبن کار آواز کی سجا کاٹ رہے ہیں دسمبر دوہزار سترے میں اکھل بھارتی اکھاڑا پرشد نے آشارام کو پھرجی بابا گوشت کیا گیا تھا دوستو نمبر دو پر ہیں رام رحیم دیرہ سچا سودا پرمو گرمیت رام رحیم سنگھ کو دوہزار سترے میں دشکرم کا دوشی پایا گیا تھا پچیس اگر دوہزار سترے کو رام رحیم کو ایک بسیش سیویائی عدالت نے بلاتکار کا دوشی ٹھہرائیا اٹھائیس اگر دوہزار سترے کو رام رحیم کو بیس ساتھ جیل کی سجا سنائی گئی تھی جنوری دوہزار انیس میں رام رحیم اور تین ان لوگوں کو پترکار رام چندر چھترپتی کی ہتیا کا دوشی ٹھہرائے گیا اس معاملے میں رام رحیم کو آجیبن کار آباز کی سجا سنائی گئی ہے نمبر تین پر آتے ہیں دوستو نتیانند دشکرم کا آروپی نتیانند اس وقت فرار چل رہا ہے بھارت سے بھاگنے کے بعد سویم بو بھاوہ نتیانند کے بارے میں دوہزار انیس میں خبر آئی کہ اس نے دکشن امریکی مہادویب میں ترین ڈاڑ اور ٹو بیگو اور ایکوے ڈور کے پاس ایک دویب پر اپنا نیا دیس بسا لیا ہے جانکاری کے مطابق اس نے اس دیس کا نام کیلہ شاہ رکھا ہے وہ نیپال کے راستے ایکوے ڈور بھاگا تھا کرناٹک میں درد دشکرم کے ایک معاملے میں نتیانند بانچھت ہے اس پر آروپ ہے کہ اپنا آشرم چلانے کے لیے بچوں کا آپرن کر پر ان سے سردھالوں سے چندہ جٹانے کے لیے مضبور کرتا تھا پولیس نے اس معاملے میں اس کے دو انوائیوں کو بھی گرفدار کیا ہے دوستو نمبر چار پر آتے ہیں نرمل بابا نرمل بابا ٹی وی پر پربچنوں سے سرخیوں میں آئے پربچن کے دوران نرمل بابا اکثر سمجھیاں کو ٹھیک کرنے کے لیے بے تکا سمادھان بتانے کے قارن سرخیوں میں آئے ایک بھکت نے آروپ لگایا کہ وہ ڈائیوٹیز کا مریض ہے بابا نے اس کی سمجھیاں کا سمادھان بتاتے ہوئے کھیر کھانے کے لیے کہا کھیر کھانے کے بعد اس کا سواست بگڑ گیا نرمل بابا کو اس آروپ میں گرفدار کیا گیا تھا دیس میں نرمل بابا کے خلاف کئی دھوکہ دڑی کی شکایتیں درج کی گئی ہیں دوہزار سترے میں اکھل بارتیہ کھاڑا پرشد نے فرجی باباوں کی سوچی میں ان کا بحثکار کرنے کا آوہن کیا تھا دوستو نمبر پانچ باتیں عوم بابا بیوادت بیانوں سے سرکھیاں بٹورنے والے عوم بابا کا نام بھی دوہزار سترے میں اکھل بارتیہ کھاڑا پرشد کی فرجی باباوں کی سوچی میں تھا عوم بابا کا اصلی نام بنون آنند جھا تھا وہ اب بگ واس دس کے پرتبھاگی بھی رہ چکے ہیں اسی دوران ان پر ساتھی پرتبھاگیوں پر اپنا پیشہ فینکنے کا آروپ لگا تھا جس کے بعد انہیں گھر سے نکال دیا گیا تھا اس کے بعد ان کے بھائی کے دورہ درج کرائے گے ایک کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا ان کے بھائی نے ہی ان پر نو سال پہلے دکان سے سائیکلیں اور کچھ دستاوے چرانے کا آروپ لگایا تھا فروری دوہزار اکیس میں ان کا ندھن ہو گیا دوستو اسی طرح اور سارے بابا جیسے رام پال بابا اور اسی طرح کے اور بابا بھی سرکھیاں بٹور چکے ہیں اور جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جا چکے ہیں دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ آدھا شیئر کریں آپ کا بہت بہت دھنیواد تھانکیو بیری مچ